بسم اللہ الرحمن الرحیم از خود کر چکا تھا ان اہم ترین سوالوں کی گتیوں کو اس ویلوک میں سلجانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین پاکستان اور انڈیا کی نسابی کتابیں ہوں یا تاریخ پر لکھی گئی پاکستان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں دوسری طرف انڈیا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کو مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے کانگرس اور ہندو قیادت نے انتھک میند کی اور اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے مسلمانوں کو ایک الگ ملک دے کر بڑا حصہ انڈیا میں شامل کر لیا لیکن آپ بغے سغیر کے باہر کے مورخین کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد برطانیہ معاشی طور پر کھوکلا ہو چکا تھا وہ تاج برطانیہ جس کا سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا ورلڈ وار ٹو کے بعد اسے برطانیہ کے وجود کا بھی خطرہ محسوس ہونے لگا پھر لاکھوں میل پر پھیلا بغے سغیر جو تاج برطانیہ کی سب سے بڑی کالونی تھا قبضہ برقرار رکھنے اور بغے سغیر پر حکومت کرنے کے لیے مزید وسائل درکار تھے اسی لیے تاج برطانیہ کا شاہی خاندان خزانہ دفاع اور معیشت چلانے والے مشہوروں کے ساتھ بیٹھا سبھی کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر برطانیہ مستقبل میں معاشی چیلنجز سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے بغے سغیر سے نکلنا ہوگا ورنہ برطانیہ کا وجود بھی خود خطرے میں پڑ جائے گا بس پھر کیا تھا شاہی خاندان نے اپنے نمائندے خاص ماؤنٹن بٹن جو کہ شاہی خاندان ہی سے تعلق رکھتا تھا بلایا اور کہا کہ بغے سغیر جا کر کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ برطانیہ وہاں سے نکل سکے لارڈ لویس ماؤنٹن بٹن ہندوستان آیا سیاسی، معاشی، مذہبی، سماجی تفاریخ کا جائزہ لیا مسلمانوں کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جنا اور دیگر سیاسی قیادت سے سلحہ مشفرے کیے ہندووں کی نمائندگی جہورلال، نہرو، گاندی جی اور ان کے دیگر ساتھیوں نے کی لارڈ لویس ماؤنٹن بٹن واپس بردانیہ پہنچ گیا اور شاہی خاندان کو یہی رپورٹ دی ہندوستان کو ایک ملک رکھنے سے ہندو مسلم فسادات ہوتے رہیں گے جو مستقبیل میں برطانیہ کے ہی گلے پڑے گا لہٰذا حل یہی ہے کہ ہندووں اور مسلم اکسریتی علاقے مسلمانوں کو دے کر دو الگ الگ ملک بنا دیے جائیں پھر یہی ہوا اسی فارمولے کے تحت انڈیا اور پاکستان مارز وجود میں آ گئے تقسیم ہند کے فارمولے اس کی تقسیم پر کی گئی جلدبازی کا حال آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا مگر تب تک نقش مکمل نہیں ہو پائے تھے اور جب لارڈ لویس ماؤنٹن بٹن نے گاندی جی اور قائد عاظم اور دیگر قیادت کے سامنے دونوں ملکوں کا رکھا تو دونوں ناراض ہو گئے کیونکہ بنگلہ دیش جس کا پاکستان سے زمینی فاصلہ دو ہزار کلومیٹر دور تھا اسے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا وجہ یہ تھی کہ وہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا ہندو قیادت بھی اس پر خائف تھی لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا اس لیے دونوں فریقین کو نقشے قبول کرنے پڑے تقسیم ہند سے ایک کروڑ افراد خواہ وہ مسلمان ہو یا ہندو بے گھر ہوئے چار سے چھے لاکھ افراد جان کی بازی ہار گئے جن میں اکثریت مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے ناظرین تقسیم ہند میں ہندو ظلم و ستم سے زیادہ سکھو نے مسلمانوں کی قتل و غارت کیوں کی؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو تلاش کرنے سے نہیں ملتا اس کی تفصیلات اگلے ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویلوگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے مشورہ یا تجویز ہو تو نیچے دیئے گئے کمٹ سیکشن میں ضرور کریں نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ نئی کھوچ کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے